کراچی میں بارش کے باعث مختلف حاصلات میں پانچ افراد جام بھاک ہو گئے شہر قائد میں برسات کے بعد مختلف علاقوں میں گزشتہ شام سے بجری غائب ہے بجری کی بحالی کا عمل جاری ہے کے الیکٹرک کا موقع کراچی میں بارش کے دوران مختلف حاصلات میں پانچ افراد جام بھاک ہو گئے اور شہر کے مختلف علاقوں میں بجری بھی غائب ہو گئے شہر قائد کے علاقے لیاقت آباد اور اورنگی ٹاؤن میں گھر میں کرنٹ لگنے سے خاتون اور بچہ جان بھاک ہو گیا جبکہ ابراہیم حیدری میں بارش کے باعث شد گرنے سے دو افراد جان بھاک اور ایک زخمی ہو گیا رسکیو حکام کے مطابق کراچی کے علاقے ملیر شمسی سوسائٹی میں دیوار گرنے سے تین سالہ بچی جان کی بازی ہار گئی دوسری جانب شہر قائد میں برسات کے بعد بجلی بہران پیدا ہو گیا مختلف علاقوں میں گزشتہ شام سے بجلی غائف ہے کورنگی، لاندھی، قائدہ آباد، نیو کراچی اور سرجانی کے علاقے شامل ہیں کچھ علاقوں میں احتیاطی طور پر بجلی بند کی گئی یہ الیکٹرک کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں بحالی کا عمل جاری ہے ادھر شہر قائد میں مونسون کی پہلی برسات ہوتے ہی سن سرکار کا رین ایمرجنسی پلان مکمل طور پر فلوپ ہو گیا ہے بہرانی رحمت شہریوں کے لیے حکومتی ناہلی کے باعث پھر سے زحمت بن گئے ہزاروں ٹن کچھے کے دھیر لگنے کے باعث متعدد مقامات پر نالے ابل پڑے ہیں نکاسی آپ کے مسائل کے باعث شہرہ فیصل سمید دیگر سڑکے اور انڈر پاس سے سوپ گئے ٹرافیک جیم اور گاڑیاں خراب ہونے کے باعث شہریوں کو سخت بشکلہ درپیش ہیں صفائی کے عمل میں تاخیر کے باعث مختلف مقامات پر نالے ابلنے سے رہشی علاقوں میں بھی گندہ پانی جمع ہو گیا کراچی میں بارش کا پانی سڑکوں گلیوں اور گھروں میں جمع ہونے پر شہری پھٹ پڑے کسی نے سن حکومت کو ذمہ دار ٹھہر آیا کوئی میر کراچی پر برس پڑا عوام نے مسائل میں گرے کراچی کو لا وارث قرار دے دیا کراچی کو کوئی وارث ہی نہیں ہے کیا لا وارث ہی ہے کراچی اور کیا سب سے زیادہ بارش صدر میں 42 ملی میٹر ریکارڈ کی گئے پی اے ایف بیس پیسل میں 26 نازمہ بات میں 22 اولڈ ائرپورٹ پر 10 جبکہ پی اے ایف مسرور میں 12 ملی میٹر ریکارڈ بارش ریکارڈ کی گئے مہک میں موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 8 جولائی تک جاری رہے گا